یاسر پیرزادہ آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ان کے پڑھائی کے ایون ایونیوز پر ان کے کریئر کے ایونیوز پر اثر پڑ سکتا ہے یا ان کے لیے ایک واننگ نہیں ہونی چاہیے آج سے پہلے یہ ٹویٹر نہیں تھا پیس بک نہیں تھا اور یہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون نمک کیامرہ نہیں تھا اصل میں ہم سب کے ہاتھ میں ایک کیامرہ ہے جس کا نام ہم نے موبائل فون رکھا ہوا ہے اب جب یہ ہمیں نہیں اس کا احساس ہوا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فلان پولیس میں تھانے میں مار پڑتے ہوئے ایک شخص کی ویڈیو وائرل ہوگی کیونکہ ان کو ابھی تک یہ ادراک ہی نہیں ہو پایا کہ یہ کتنا خطرناک ہے یہ جو چیز ان کے ہاتھ میں ہے یہی جو آپ نے مثال دی سوشل میڈیا والی ہم جو بالکل ایک ریلیکسنگ موڈ میں بیٹھ کے یہ ٹویٹس کر دیتے ہیں بعض اوقات جس طرح نوجوان کریکٹرز کی آپ نے مثال دی تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے مطلب ہم جب یہ ٹویٹ کرتے ہیں یا کچھ پوسٹ لگاتے ہیں تو ہم نے ایک طرح سے اپنی بلکل اس کو آپ سمجھے کہ گھر کی چیزیں جو ہیں جو ہم نے گھروں میں ڈسکس کرنی تھی وہ ہم نے بلکل اب چراہے پر لاکر کھڑی کر دی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ٹویٹ جو ہے یا پوسٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں کوئی بھی شخص کسی بھی وقت دے سکتا ہے اور وہ تقریباً وہ ڈیلیٹ بھی نہیں کی جائے سکتی تقریباً میں نے مطلب آپ اس کو ظاہرہ خود کر سکتے ہیں لیکن لوگ اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں نہ پوری دنیا ہم ہے ہم ہی نہیں باقی دنیا کو بھی کامی ادراک ہے اور یہ بہت ہی زیادہ حساس موضوعات ہیں اس بارے میں نہ ہمارے بچوں کو نہ جوانوں کو نہ کوئی سکھائے جاتا ہے انہوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کس قدر جو ہے یہ ان کی اگلی آنے والی جو زندگی ہے اس میں کس قدر پیچیدگی اور مشکلات کا باعث من سکتا ہے یاسے صاحب ایک بڑی ڈسٹرابنگ چیز ہمیں دیکھتے ہیں کہ تہذیب اخلاق و شاہستگی جیسے چیزیں بیسے تو کبھی بھی کسی کو بھی نہیں چھوڑنے چاہیے لیکن ہمارے معاشرے میں تو کم از کم گھروں میں ایسی تربیت نہیں ہوتی پھر سوشل میڈیا پہ کیوں ایسا لگتا ہے کہ ایسے یہ بچے بچیاں نوجوان ایون بڑے لوگ بھی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جسے ہم حیران ہو جاتے ہیں معاشرے کا یہ رخ دیکھ کے کہ جناب یہ الفاظ جو ہم نے کبھی وین بی ور گروئنگ آب کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم کسی کے سامنے یہ الفاظ بول سکیں اب سوشل میڈیا پہ جس پہ میں بھی آپ کے رشتدار بھی ہوں آپ کے دوست بھی ہوں آپ سب کچھ بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے یہ سب کچھ اقدم کیسے بدلا یا آہستہ آہستہ بدلا اور ہمیں اقدم لگ رہا ہے یہ پہلے بھی شاید ہوتا تھا آپ نے دیواروں پہ بھی گالیاں دیکھی ہوں گی اس وقت وہ کوئی ناملوم لوگ یہ لکھ جاتے ہوں گے اس کے اوپر یا کوئی اور لوگ جن کی شناخت نہیں پتا ہمیں چلتی تھی تو یہ چیز اب دیواروں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمارے ہاتھ میں یہ پلیٹ فارمز ہیں اب ہم اس طرح سے لکھ دیتے ہیں باقی یہ نیا فنومنہ پاکستان میں ہی نہیں صرف میرا خیال ہے کہ یہ بھارت میں بھی بی جے پی کی جو ٹرولز ہیں وہ تو دنیا بھر میں مشہور ہیں اس طرح جو ریشن گورنمنٹ ہے وہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے پوری ایک طرح سے ٹرولز کی فوج بھرتی کی ہوئی ہے جو کہ لوگوں کو جو ڈسینٹنگ ویوز ہیں جو مخالفان نظریات ہیں اس پر وہ ان کو نشانہ بناتی ہے ان کو تزہیق کا نشانہ بناتی ہے تو یہ میرا خیال سے یہ جہاں پر بہت زیادہ اس طرح کی جو حکومتیں ہیں جو فستائیت کے اتیار ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح کی ایک پوری کھیپ تیار کریں لوگوں کی جو کہ اپنے مخالفین کو جو ان کی نظریات سے متفق نہ ہوتے ہوں تو ان کو وہ تزہیق کا اور ان کی کردار کشی کریں آن لائن تاکہ وہ ڈریں اور یہ کافی حد تک یہ طریقہ جو ہے یہ کارگر رہا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب کھلم کھلا تنقید سے ان کو خوف آتا ہے کہ کہیں جواب میں ان کی کردار کشی نہ شروع ہو جائے اچھا آپ میں سے پوری دنیا کی مثالیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ ہماریاں بھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لوگ بھرتی ہوئے میں ہیں جو ٹرولنگ کے لیے ہی بس رکھے گئے ہیں اور پرابلی ایسا پیڈ جوپ یہاں ایک پہلو اور بھی ہے ویسے یاسے صاحب ہم آپ سے بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مذہب جنس پرٹیکلرلی اور نسل سے زیادہ مطالق مذہب وغیرہ ماضی میں کیا جاتا رہے بڑا عام تھا پرابلی ہم بھی کبھی اس قسم کے جوک میں ملوث رہے ہوں کسی کی رنگت کی وجہ سے لیکن اب جو ہے نا بڑا سنسٹیو ہو گیا ہے سسٹم سارا اور اب لوگ پہلے سے زیادہ ان چیزوں کو نوٹ بھی کرتے ہیں پہلے جو چیزیں عام سمجھی جاتی تھیں اب وہ چیزیں عام نہیں سمجھی جاتی ہیں تو وہ سب کو جو وقت کے ساتھ بدل رہا ہے سب لوگ کیسے سیکھیں ہم نے بھی بہت سی چیزیں بعد میں آ کر سیکھیں کہ جناب یہ نہیں کہا جا سکتا یا ایسی بات نہیں کی جا سکتی ایک دم تو سب کو چینج کرنا مشکل ہے بٹ یو تینک کہ کوئی پٹیکلر ٹریننگ یا جنڈر سنسٹیوٹی پڑھانے کی میں بھی ضرورت ہے یا اور ان سنسٹیوٹی کو کیسے روکا جائے یہ شاید سکول کالجز یونیورسٹیز میں پڑھایا جایا جی بہت مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی جو ترقی آفتہ موالک ہیں یہ سارے جو تصورات ہیں یہ ہم وہیں سے لیتے ہیں یہ کیا چیز اوفینسیو ہے کون سا جو جملہ ہے وہ سیکسسٹ ہے اور اسی طرح کی جو آپ نے باتیں گی مثال کے طور پر میں بھی بھی دیکھتا ہوں ہمارے ہاں جو مزائیہ جو پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی پر ان میں ایک بالکل ایک جو سٹینڈرڈ طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اب خاجہ سراؤں کا مزاق اڑائیں ان کا لباس پہنا کر تو اس سے مزاق پیدا کرنی کوش کریں یہ نسبتاً چونکہ آسان کام ہوتا ہے لہذا ہر کوئی یہ کرتا ہے سٹیج ڈراموں کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں پہ بھی اس طرح کے جو سیکسس جوکس ہیں وہ بالکل عام ہیں اور ان کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ کس قسم کی یعنی غلط بات ہے کیونکہ ان کا وہ تصورات ان کے ہاں موسیقی